موسیقی موسیقی موسین کے خرابی اور دیگر وجوہات پر 18 پروازیں منسوخ موتدد تاخیر کا شکار لاہور کی مختلف دیار ملکی پروازوں کو اسلام آباد اور ملتان کے ائرپورٹ پر لینڈ کروا دیا گیا پروازیں منسوخ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا موسین بدل گیا لیکن ڈینگی مچھر کے تیور نہ بدلے لاہور میں ایک گذشتہ روز 40 افراد دنگی بخار میں مبتلا ہوئے صبح بھر میں ایک سو بیس نئے مریضوں میں دنگی کی تحصیق ہوئی راولپنڈی تین تیس کو جوالہ چوبیس فیصلہ باد میں پانچ ملتار میں چار مریض سپورٹ ہوئے کسور اٹک اور چکوال میں دنگی کے دو دو مریض سامنے آئے بدھ کو تعلیمی دارے کھلیں گے یا نہیں نگران وزیراعلا پنجاب نے فیصلہ کون اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں صبح وزراء چیف سیکٹری اور متعلقہ حکام شرکت کریں گے صبح وزراء پریس کونفرنس کے ذریعے اجلاس کی فیصلوں سے آگاہ کریں گے اسازہ کی گرفتاریوں کے خلاف سکولوں میں تعلیمی بائی کورٹ کا سلسلہ جاری ہے کلاسیز نہ ہونے سے تعلیمی امور متاثر اسازہ کا مطالبات پورے ہونے تک احتجار جاری رکھنے کا اعلان تعلیمی بائی کورٹ کے بعد سکولوں میں انصداد اٹھیں گی مہم بھی تھا حکومت کا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستہ نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے سستہ کر دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا انتقام کی آگ نے ایک اور گھر کی خوشیاں جلا دی وعدت کلونی میں مخالفین کی فارغ سے دو بہن بھائی جانبھاک ہو گئے ملزمان افتاب اور ماجد صلح کے بہانے مقتولین کے گھر آئے اور گولیاں برسا دی دونوں کو زخمی حالت میں اسپال منتقل کیا گیا مگر جانبر نہ ہو سکے شناک نومان بٹ انوشہ بٹ کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے لاشنے تحویل میں لے کر مقدمہ درج کر لیا مقتول نومان بٹ نے کچھ عرصہ قبل ملزم افتاب کے بھائی کو قتل کیا تھا نگرہ وزیرعالہ پنجاب سے مرکش کے لیے نامزد پاکستانی سفیر سمی ملک کی ملاقات محسن نکوی کی مرکش میں سفیر کی حیثیت سے نامزدگی پر سمی ملک کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بولے مرکش برادر اسلام ملک ہے پاکستان اور مرکش کے معوین ثقافت زیاحت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے بے پناہ مواقع موجود ہیں امید ہے سمی ملک پاکستانی سفیر کی حیثیت سے عوامی اور حکومتی سطح پر باہمی رابطوں کو مزید بڑھائیں گے ناکس ڈائننگ ٹیبل اور کرسیاں دینے کی درخواست پر سمات سارف عدالت نے وکیل کو افتدائی بحث کے لیے تائیس اکتوبر کو طلب کر لیا درخواست گزار کے مطابق دکاندار کو ٹیبل اور دس کرسیوں کا آرڈر دیا جب گھر پر سمان آیا تو ٹیبل کرسیاں لکڑی کی نہ تھی عدالت دکاندار سے ہرجانے کے رقم دلوائے قرآن پاک کے تحریف اور ترجمہ قرآن بورڈ کی اجازت کے بغیر اشاد کے خلاف درخواست پر سمات آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور ایڈوکیٹ جنرل ہائی کورٹ کے روپ روپش جس سے شجاعت علی خان نے گزشتہ سمات پر وزیر آزم اور وزیر آلہ کو طلب کیا تھا مارڈل ٹاؤن کے چہری میں جالی چیک کیس پر سمات ہوئی ہے ریکارڈ پیش نہ کرنے پر ایسیچو اور انچارج انویسیگیشن گارڈن ٹاؤن کی تنخواہ بند کرنے کا حکم عدالت نے پولیس اہلکاروں کو بار بار ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا حکم نظر انداز کرنے پر پولیس اہلکاروں کی تنخواہ بند کی جاتی ہے جوڈیشیل میجسٹریٹ یوسف سلیم نے مراسلہ جاری کیا چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی زکاہ اشرف کی تقرری کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے الیکشن کمیشن فیڈریشن وزارت سے بینل صوبائی حمور اور زکاہ اشرف سے جواب طلب کر لیا جسٹس شاکیل احمد نے شہری حافظ سکندر ہمایوں کی درخواست پر سمات کی میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز میں داخلوں کا آغاز درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ اکتیس اکتوبر کی شام پانچ بجے تک جانی رہے گا آن لائن پورٹل پر ریجسٹریشن کے لیے امیدوار کو اپنا اور والد کا نام ایمیل موبائل نمبر اور پاسورڈ داخل کرنا ہوگا امیدوار ایمیل کے ذریعے بھی معلومات حاصل یا شکایت درج کر سکتے ہیں موسم سرما کے آمد آمد انڈوں کے مانگ میں اضافہ ہونے سے قیمت بڑھنے لگی فارمی انڈے تین روپے فی درجن مہنگے قیمت تین سو چودہ روپے ہو گئی انڈوں کی پیٹی نو ہزار تین سو روپے کے فیروک مرگی کے گوشت کی قیمت چار سو چھاسٹی روپے فی کلو برکرار زندہ برائلر ہولسل تین سو پندرہ پر جون ریٹ تین سو چوبیس روپے کلو مکرر سبزے اور پھال عباب کی قوت خریج سے دور ہونے لگے مہتھی تین سو بھنگر ایک سو چالیس کریلے اور آلو ایک سو بیس روپے کلو بکنے لگے انار بدانہ آٹھ سو سیب تین سو پتیاس جپانی پھل دو سو کچاس روپے کلو تک فرو قیمتیں کیا بڑی گریب کی سواری بھی چوروں کی نظروں میں آگئی روہ سال کے پہلے نو ماں میں لاہور کے مختلف علاقوں سے چار سو پچاس سائیکلیں چوری کر لی گئی کین ڈیویین میں سائیکل چوری کے ایک سو ترے سٹھ ایک بار ٹاؤن ڈیویین میں پچانویں مقدمات درچ ہوئے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت پر ویلفیر فنڈز کے چیک تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے سی سی پیو آفیس میں تقریب میں چودہ غازیوں میں چیک تقسیم کیے گئے چونتیس خصوصی بچوں کے والدین کو بھی چیک دئیے گئے اور علام اقبال میڈیکل کالیج میں انیسٹیزیا ڈے کے حوالے سے سیمینار نگران صوبائی وزیرے سے ہے ڈاکٹر جوید اکرم اور دیگر کی قیادت میں واک بھی کی گئی ڈاکٹر جوید اکرم کا کہنا ہے کہ سرجری میں سب سے زیادہ اہمیت انیسٹیزیا ڈاکٹرز کی ہوتی ہے پنجاب میں انیسٹیزیا ڈاکٹرز کی شدید قلت ہے موسیقی